السلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ خیرت سے ہیں جی جزاک اللہ یعنی صاحب ایک تو مجھے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے اس وجہ سے میں نے ماسک لگا دیا ہے کیونکہ تھوڑا سا شرعی مسئلہ ہے تو میں نہیں چاہ رہا کہ شیکل آئی اور دوسری ایک معلومات ہی سوال کرنا ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سی ایک بات کرنا چاہوں گا یعنی صاحب میرا تعلق جو پیداشی ہے وہ شیعہ فیملی سے تھا لیکن ایسا ہوا کہ اس کے بعد میں نے شادی کر لی ہنفی خاندان میں میری زوجہ محترمہ ہنفی ہے اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کو کچھ ایک مہینے سے سن رہا ہوں اس سے پہلے جو نا میں سنتا رہا تھا انجنئر محمد علی مرزا کو تو سن سن کے کیونکہ میری جو تربیت کی گئی تھی وہ ذاکرین کے حوالے سے کی گئی تھی میں سنتا رہا سنتا رہا وہ بنیاد جو پکی نہیں تھی ہوای باتیں دیں ساری تو جب میں انجنئر محمد علی مرزا کو میں نے سنا تو میں ایل ایسانات کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی میری زوجہ جو ہیں وہ ہنفی ہیں اور وہ اموی خاندان کی کوئی برائی یا ملک ان کا ذکر سننا پسند نہیں کر اور جو میں بات کرتا ہوں تو ان کو وہ شیعہ کی جو بات کرتا ہوں تو ان کو برا لگتا ہے تو بات جو نہ آج پہنچیے طلاق پر میں آپ سے یہ شرح مسئلہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا مجھے اموی خاندان کے حوالے سے خاموش رہے جانا چاہیے یا پھر یہ حق ہے کہ ہمیں ان کی جو انہوں نے غلط کیا وہ پہنم کرنا چاہیے دیکھیں آپ کی جو وائف آپ کے بچے بھی ہیں نہیں بچے نہیں تو دیکھیں بھائی یہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ کو کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کی وائف ہے اس کو دیکھیں آپ کی بات لاجکل ہے آپ کی بات ریشنل ہے آپ کی بات صحیح ہے اس کی بات غلط ہے اور آپ کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں یہ کہ آپ اس پہ بہت سختی کریں لیکن اگر آپ پیار محبت سے اپنی موقف پہ آپ ڈٹے رہیں اپنی پوزیشن پہ آپ ڈٹے رہیں کیونکہ آپ کی پوزیشن صحیح ہے اور آپ کی یہ آپ کے اس پہ احسان ہے کہ آپ اس کو ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہیں انہوں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے برداشت کے مطابق آہستہ آہستہ سمجھانا چاہیے نرم لہجے میں اور ان کو راہ راست پہ لانا چاہیے اور ان سے آخر کار چاہ کے وہ شیعہ بن جائے اور ظالمین سے تبرہ کر لیں برات کا اظہار کر لیں اور جو بھی انسان اگر سوچے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے ان کے ظالمین کون ہیں کیسے طرح ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے اور ان کے کردار کیسے ہیں وہ بلا شک بلا رائب ظالمین سے وہ برات کا اظہار کرے گا تو آپ انشاءاللہ اس موضوع پہ کام کریں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اگر نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ ہے وہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں تو بلا شک وہ آپ کے ہاتھ میں بچے بھی نہیں ہیں بہت آسان ہے آپ کے لئے عورتوں کی کیا کمی ہے کمی ہے بھائی عورتوں کی کوئی کمی نہیں آپ وہاں چھوڑ کے آپ کو اس سے بہتر انشاءاللہ رشتے مل جائیں گے ٹھیک ہے نا آپ بالکل ان کو کلیر کرتے ہیں کہ آپ کے لئے رشتوں کی کوئی کمی نہیں آپ آپ دوسری جگہ شادی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے ہدایت دے دیں مہربانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ یہ اچھی بات یہ پہلی بات تو کوئی اور بھی سوال کیا آپ نے جی جی ایک اور ہے کہ ان کی بات آکے اس بات پہ ختم ہوتی ہے کہ ابو صوفیان نے اینڈ میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور ان کو ماف کر دیا گیا تھا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمبی فیرست ہے جنگوں کی جس میں ابو صوفیان نے جو حق کی راہ پہ تھے ان کو شہید کیا تھا اگر ماف کر دیا تھا ہمارے جو امام تھے ان کو حق تھا کہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی تھی ہماری مسلمان کی ہمارے امام کی طرف کی جو قبلہ تھا یا جنگ جو تھے ان کی ماف کرنے کا حق ہے ان کو یا پھر ابو صوفیان نے کلمہ پڑھائی نہیں چاہا ابو صوفیان نے کلمہ نہیں پڑھا ابو صوفیان دیکھیں وہ فاتح ماکہ کے وقت اس نے کلمہ پڑھاتا فاتح ماکہ یہ موقع تھا کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو قتل کیا جاتا تو وہ بالکل آخر میں جماعتماری خود نقل کرتے ہیں وہ کہتا ہے میرے دل میں شک ہے اس نے کہتا کہ میرے دل میں شک ہے ابھی تک وہ کلمہ پڑھتے وقت بھی اس کے دل میں شک تھا پھر اس نے کلمہ پڑھا ہے کیونکہ وہ قتل ہو جاتا اس لیے فاتح ماکہ آخر میں شکست کہا ہے تو اسے جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھاتا اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی دریا دلی ہے اور ان کی دل فراخی ہے انہوں نے فاتح ماکہ کے وقت وہ چاہتے اگر چاہتے انتقام لیتے ابو صوفیان وغیرہ کو جہنم واصل کرتے کر سکتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا معاف اس لیے کہا کہ لا تطریب ہے میں آپ کو ملامت نہیں کرتا میں آپ لوگوں کو آج ملامت نہیں کرتا میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں یعنی آپ میرے غلام بن چکے ہیں کیونکہ یا غلام بن چکے تھے یا فتح ہو چکے تھے میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح ہوا ہے اس کا اسلام کی کہانی یہ ہے ابو صوفیان کی اور یہاں پہ انٹرنیٹ پہ اسی یوٹیوب چینل پہ میرے ایک تقریریں معاویہ کے متعلق اور ابو صوفیان کے متعلق ان کے اپنی کتابوں سے میں نے محام پہ دکھا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو اور ابو صوفیان کو بار بار لعنت کیا اس مسلمان بننے کے بعد ان کو مسلمان بننے کے بعد ان کو لعنت کیا اگر آپ اس کلپ کو دیکھ لیں تو اس میں بہت ساری احادیث ہیں ان کے صحیح احادیث ہیں ان کے اپنے کتب سے لعناللہ القائد والسائق والراکب یہ ان کے بہت سارے آسانیت کے ساتھ مرویہ ہے کہ معاویہ کو معاویہ اونٹ پہ بیٹھاتا ہے ابو صوفیان اونٹ پہ معاویہ اگے اور اس کے پیچھے اس کا بھائی یزید تھا یزید اس کا ایک بڑا بھائی تھا معاویہ کا وہ مر گیا یہ جا رہتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعناللہ القائد والسائق یہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کیا پیغمبر کی لعنت یعنی یہ جہنمی ہیں اس کا اسلام جوتا ہے وہ خلوص سے اسلام نہیں تھا وہ مجبوری سے اسلام قبول کیا تھا یہ مر جاتا ہے یہ قتل ہو جاتا اگر آپ مسلمان نہ بنتا بڑی بڑی مہربانی میں آپ کا ٹائم دینے کے لیے اوکے تینکیو سر اللہ آپ کو جزائی خیال تینکیو